گناہ ایسا ہوا جس سے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے چلو میرے مسلمانوں ہم سجدوں کے ذریعے سجا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معفی کی پکار کرتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو محف فرماؤں اے اللہ اے اللہ ہم پریشان حال مسیبت زدہ ہے مولا ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مولا سوائے تیرے اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو محف فرماؤں اے اللہ ہم بے سہراؤں کی مدد فرماؤں اے اللہ ہم پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرماؤں اے اللہ ہم مجبور اے بے بس ہے لاچارہ مولا تو ہماری مدد فرماؤں اے اللہ تو اپنے آسمان سے رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر ہماری ہفادت فرماؤں اے اللہ اگر ہم بندوں سے لا پرواری ہو رہی ہے مولا تو تو اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے ویران مساجدوں کو آباد کر دے مولا تو آباد کر دے یا اللہ ہماری نوجوان نسل کے زندگیوں میں تو ایک تبدیلی لا دے اللہ اے اللہ مساجدوں کو آباد کرنے کی ہدایت دے اے اللہ بابری مسجد کے اس ریویو پیٹیشن میں اے اللہ ہم مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرماؤں اے اللہ مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے جو محنت کی ہے مولا اے اللہ ہر مسلم پر صلی اللہ بورڈ کے رکن عراقین اور اس کے وکلا کی اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرماؤں ان کے پریشانیوں کو دور فرماؤں ان کی مسئبتوں کو دور فرماؤں ہم مسلمان شکر گزار ہیں سارے اکابرین کا اے اللہ تو ہمارے سارے اکابرین کی حفاظت فرماؤں اے اللہ تو ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرماؤں ہمارے علماء مشایخین کی حفاظت فرماؤں ہمارے مشایخین اعزام کی حفاظت فرماؤں اے اللہ اے اللہ منلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرماؤں اے اللہ اس اندوستان میں ایک ہی آواز ہے جو گونج رہی ہے مولا وہ آواز منلس کی ہے اصد الدین ویسی کی ہے مولا تو اصد الدین ویسی کی افادت فرما اے اللہ دشمنوں سے ان کو محفوظ رکھ اے اللہ اصد الدین ویسی صاحب کو سہد دے اے اللہ ان کی افادت فرما اے اللہ اے اللہ تیرا یا بندہ اور ہمارا یا خائد اکیلے تنہا ہندوستان پھرتا ہے مولا اس کے بہت دشمنوں چکے مولا تو اس کی افادت فرما اے اللہ تو ان کی افادت فرما منلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما اے اللہ منلس کی حفاظت فرما اے اللہ منلس کے خائدین کی حفاظت فرما اے اللہ جو بچیاں گھروں میں نہیں دیئے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا ان کی شادیاں کروا دے اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو خرزدار ہیں ان کے خرزوں کو دور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کے بیماریوں کو دور فرما اے اللہ اے اللہ دلوں میں بہت کچھ ہے مانگنا چاہتے ہیں مولا مگر زبان پہ نہیں آ رہے ہیں مولا ہم نے جو مانگا اس کو خبول پرما جو دلوں میں ہیں اس کو بھی خبول پرما اے اللہ اے اللہ تجھے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ تجھے واسطہ خلقہ راشدین کا اے اللہ تجھے واسطہ شہدہ کربلا کا تجھے واسطہ علیہ اللہ کا تجھے واسطہ نیک لوگوں کا اے اللہ تجھے واسطہ اس محفل میں موجود اہل دلوں کا نیک لوگوں کا اے اللہ تُو ہم کو معاف فرما اے اللہ تُو ہم کو معاف فرما اے اللہ اب اور کتنا آدمائے گا مولا ہم ہندوستان کے مسلمان ستر برس سے تیری ہر آدمائی پر ہم نے تیرا شکر ادا کیا فسادات میں کٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے فسادات میں لٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے تخت و تاج لٹتا رہا تیرا شکر ادا کرتے رہے عزت و عزمت لٹتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے بستیاں اجڑتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے بچے یتیم ہوتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے بیٹیاں بیوہ ہوتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے مولا مولا تُو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم ہندوستانی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ ہمارا ہائے اللہ ہمارا گناہی تھا ہو سکتا چاہے اے اللہ ہماری غفلت کی تھی ہو سکتا چاہے کہ تیرا گھر شہید ہو گیا اے اللہ تو ہم کو معاف فرما اے اللہ تو ہم کو معاف فرما اے اللہ تو ہم کو معاف فرما ہم سب کو ایک کر نیک کر واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ایک زوردار نارا کہاں تک پہنچنا ہے بابری مسجد کو شہید کرنے